بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار اٹھارہ جیسے اگر انتخاب لڑکا آنا چاہتے ہیں تو نہیں آنے دیں گے جبکہ نون لیگ کی طرف سے اس بات کے اشارے آ رہے ہیں کہ اقتدار میں آئیں گے بلکہ اعتصاب چاہتے ہیں صرف اقتدار نہیں چاہتے ہیں دیکھیں جی آج تھی دو ماہ کے بعد انشاءاللہ اس وقت آٹھ تاریخ گزری اور انتخابی نتائج جو ہیں وہ آگئے اور کس جماعت نے اکثریت حاصل کی ہے اس کا اعلان بھی ہو گیا نو تاریخ تک اور میرا خیال سے ایک کا دن میں صدر عارف علوی جو ہیں وہ اکثریتی پارٹی کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ حکومت بنائیں اور حکومت بنائیں اور اگر آپ کے پاس سازہ اکثریت ہے تو وہ ثابت کریں اور اگر سازہ اکثریت نہیں ہے اتحادیوں کی ضرورت ہے تو اتحادیوں کو ساتھ لیں لیکن جو اکثریتی جماعت ہے وہ یعنی دو مہینے بعد ایک نئی حکومت پاکستان میں آ چکی ہوگی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق اس دوران بہت کچھ ہونا ہے بہت کچھ ہونا ہے اتنا کچھ ہونا ہے کہ شاید میرا خیال ہے جو میں ایک گمان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دوران ایک بڑی افرہ تفریح اور ہر بونگ جو کہ عالمی سطح پہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا کیاوس اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا اردو میں سے ہی جان کہیں گے یا اس کو افرہ تفریح کہیں گے یہ بہت بڑی ایک گلوبل سکیل پہ ایک افرہ تفریح اور کیاوس ہے اس وقت اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اثرات پاکستان پہ نہ ہو اور پاکستان پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ اس لیے میں اس کے امکانات دائر کر رہا ہوں دیکھیں کل ایک اور الیکشن ہو رہا ہے ابھی میں یہ آزا کی بات کرتا ہوں کہ کل ایک اور الیکشن ہو رہا ہے کل اور پرسوں دو دن وہ الیکشن جاری رہے گا اور وہ ہو رہا ہے مصر میں اور وہ مصر میں جنرل ریٹائیڈ عبدالفاتح سیسی کا الیکشن ہے اور جنرل سیسی جو ہیں وہ دوہزار چودہ اور پھر دوہزار انیس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنی اگلی ٹرم میں الیکشن میں جا رہے ہیں اور ان کے مدد مقابل جو امیدوار ہیں تین امیدوار ان کے سامنے کھڑے ہیں مختلف جماعتوں کے لیکن ان کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی پوزیشن ہے ان کی کہ وہ بہت زیادہ اس سے پہلے جو دو الیکشن ہوئے تھے اس میں ستانوے فیصد نائنٹی سیون پرسنٹ ووٹس لیے تھے جنرل سیسی نے تو یہ جو الیکشنز ہیں میرا خیال ہے اس میں جنرل سیسی جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے بھاری ایک سریعت سے نائنٹی سیون پرسنٹ تھے دو پیشلے انتخابات میں اور ایک بات انہوں نے اور جو مصر میں ہوئی ہے کہ مصر کے آئین میں ایک ترمیم کے ذریعے جو صدر کی مدد صدارت ہے وہ چار کے بجائے چھ سال ہو گئی ہے تو اب جنرل سیسی جب الیکٹ ہوں گے تو وہ اگلے چھ سال کے لیے الیکٹ ہوں گے تو ہماری طرف سے پیش گی مبارک بات جیسے ہم میاں صاحب کو مبارک بات دے رہے ہیں کافی دنوں سے اسی طرح سے ہم ادھر وہ تو خیر پرسنٹ آ جائے گا نتیجہ پریزرن پیوٹر نے مبارک بات پہلی دے دی ہے کئی لوگ انہیں پہلی دے دی ہے ان کو تھم بھی دیتے ہیں ہم میاں صاحب کو بھی دے ریمیاں سب جو حکومت سازی کر رہے ہوں گے اور سازہ اکثریت تو نہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ ٹو تھرڈ کی طرف شاید ان کے ذہن میں ہے جو مسلم لگنون کے ذرائع کہتے ہیں وزارتیں وغیرہ بھی انہوں نے دیکھ بھال شروع کر دی خاموشی خاموشی سے اور جو نگرہ حکومت کے کچھ عراقین ہے ان سے بھی ربطے میں کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ اگر حکومت میں نہیں بھی آتے تو اور تو ہے نا بہت سارے معاملے بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کیر ٹیکر کیبنٹ کے لوگ الیکشن میں ایسا نہ بھی لیں تو اس میں آ جاتے ہیں دیکھیں نا کوئی مشہیر بن جاتا ہے کوئی پی سی بی سمال لیتا ہے کوئی کچھ کر لیتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ الیکشن میں ہی لڑکے سینٹ میں ہی آئے ہیں اور اس میں تو بے شمار جگہیں ہیں تو اس میں جو ہے یہ حکومت بہت سازی جو ہے یہ تو سب بندی اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ بھئی وہ نواز شریف صاحب کو اب میں کل سنا تھا مراد علی شاہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی اب یہ نیب اور نواز شریف صاحب کا گھر جوڑ ہو گیا ہے اور پہلے اس طرح سے تھا وہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی پہلے میری حکومتیں ختم کیوں کی گئیں اس کا حساب کتاب دیا جائے وہ اب وہ بات کر رہے ہیں تو یہ ابھی اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ ان کا رگڑا لگ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید لگے گا ٹھیک ہے اور وہ یہ اس میں میں پہلے دن سے جو بات کہہ رہا ہوں میں ابھی تک اس میں قائم ہو یہ توشہ خانہ پہ ناہلی ہو گئی اور یہ اور اس کے بعد دوسرا وہ جو آم یہ القادر ٹرسٹ والا بھی ان کو کلیر کرنا چاہیے یہ کہ کیا ہے یہ معاملہ دیکھیں جو نو مئی ہے وہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے اور نو مئی کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے یہ آئینی اور قانونی طور پر ان کی ٹیم کس طرح سے نکالتی اپنے آپ کو یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے بہرحال الیکشنز تو مذہب مذہب گیم آف ترونز ہے نا پاور گیم ہے اب اس میں جو ہے وہ کون کہاں پہ کدھر جاتا ہے کیا ہوتا ہے تو یہ ابھی بس ہم الیکشن کے طرف جا رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اس میں سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں بہت اب کافی کچھ ہوگا ابھی کمپین چلے گی تلخی بڑھے گی سب بندیاں ہوں گی کیسے ہوگا کیا تو یہ بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں خوش آئین ہے ویسے لگ رہا ہے کہ الیکشن مطلب ہے کہ ایک محال تو بن رہا ہے نا الیکشنز کا اچھا اس میں جو تو جیسے جیسے سے آگے دن بڑھیں گے تو بات کرتے رہیں گے لگے میں نے ایسے آپ سے کہا نا کہ یہ ایک گلوبل عالمی سطح پہ ایک بہت بڑی افراد تفریح کے دوران اگلا سال شروع ہونے جا رہا ہے اور کل جو ہے یہ ہوا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا جلاس ہوا جس میں متحدہ عرب امارات نے اور اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات نے سو ملکوں کے ساتھ سو ممالک اگر ہم اقوام متحدہ میں دیکھیں تو ایک سو تیرانوے ممالک میں سے سو ممالک کے ساتھ بیٹھ کے وہ قرارداد کی ڈرافٹنگ ہوئی اور یو ای نے وہ قرارداد پیش کی اور اس قرارداد کو پیش کرنے سے پہلے تمام سیکیورٹی کانسل کے جو مستقل ممبرانے ان کا دورہ کیا سعودی عرب کے ولی اہد اور جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور اس کے بعد قطر کے وزیر خارجہ اور اردن کے وزیر خارجہ اور اس میں مصر کے وزیر خارجہ اور بعد میں اس میں جو ہے وہ آہ ترک بھی شامل ہو گئے ترکی کے وزیر خارجہ بھی شامل سارے لوگوں نے چائنہ اور ریشیا اور ہمیں پتا ہے اس کے بعد پھر وہ برطانیہ گئے پھر اس کے بعد وہ فرانس گئے یعنی چار ملکوں میں چلے گئے ایک ملک میں وہ انہوں نے آخر میں جانا تھا یعنی امریکہ جو کہ جہاں جہاں پر یہ سارا تماشا ہو رہا ہے اقوام متحدہ کا اور وہاں پر یہ قراردہ جب پیش ہوئی تو پہلے تو اس کی ووٹنگ جو ہے وہ نہیں اس میں ہو سکی اس میں تاخیر ہو گئی کئی گھنڈوں کے بعد جو ووٹنگ ہوئی تو میں نے آپ سے کہا رہا کہ پندرہ عراقین ہیں اس میں اقوام متحدہ کے جس میں سے پانچ تو مستقل ہیں یہ پانچ وہ مستقل عراقین ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں فتح حاصل کی تھی یعنی برطانیہ امریکہ فرانس روس اور چائن چائن اچھا چائنہ نے ظاہر ہے کہ جاپان کیوں پر نیوکلئر ویپنز گرے تھے اور جاپان اس کے بعد جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا لیکن پھر تیزی سے کھڑا ہوا تو چائنہ ہے اس میں رشیہ رشیہ سوویت یونین اسفت امریکہ کے ساتھ تھا دوسری جنگ عظیم میں آپ دیکھیں نا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو آرڈر بنا ہے جس میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور یہ سارا جو ایک آرڈر جو گر رہا ہے تو سوویت یونین اور امریکہ ایک ساتھ تھے سوویت یونین برطانیہ ایک ساتھ تھا کل ہم نے بات کی کہ بھئی وہ ایران کو تقسیم کر لیا تھا نبو تو سرجنگ تو بعد میں شروع ہوئی ایک آت سال لگا اس میں لیکن یہ ہے کہ یہ پانچ جو فاتحین تھے دوسری جنگ عظیم کے یہ مستقل عراقین بن گئے اور ان میں سے ہر اور جو باقی دس ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں یعنی وہ روٹیشن پہ ہوتے ہیں اس میں کبھی انڈیا آ جاتا ہے پاکستان آ جاتا ہے ملائشیا آ جاتا ہے وینڈو نیشیا آ جاتا ہے کبھی کوئی نیپال آ جاتا ہے کبھی کوئی ایفریکن کنٹریز آ جاتی ہیں لیکن ان کو وہ ویٹو کا اختیار نہیں ہے تو کل یہ ہوا کہ جب اس پہ قرارداد کے اوپر آہ ووٹنگ ہوئی تو پندرہ میں سے تیرہ نے حمایت کی کہ فوری طور پہ اسرائیلی جاہریت بند کی جائے مکمل سیز فائر کیا جائے اور اسرائیلی جاہریت کو بند کیا جائے تیرہ پندرہ میں سے تیرہ ایک رکن جو ہے وہ غائب ہو گیا ابسٹین کیا ابسٹین کرنے کے اوپر ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کہ آپ نے ابسٹین کیوں کیا یعنی نہ آپ ادھر رہے ہیں نہ آپ ادھر رہے ہیں ابسٹین کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے بس ہونے دو ٹھیک ہے اور وہ برطانیہ برطانیہ ابسٹین کر گیا یعنی برطانیہ نے نہ اس کی اچارشیہ یعنی اب یہ دیکھیں کہ دس کے دس جو غیر مستقل عراقین ہیں دس کے دس جو ہیں وہ انہوں نے اس جاہریت کی مخالفت میں اور جنگ بندی کے لیے بوٹ ڈالا یہ ہے سلامتی کونسل اس سے پہلے جنرل اسیمبلی جو ہے مکپوری جنرل اسیمبلی ایک سو ترانہ میں وہ کئی قراردادیں پیش کر چکی ہے یہ قرارداد جو ہے یہ قومی سلامتی سوری سیچورٹی کونسل میں یہ قومی سلامتی کی ادھارت میں پیش کر دیا اور امریکہ نے اس کو بیٹو کر دیا امریکہ کے امریکہ نے کہہ نئی جنگ بندی نہیں ہوگی اور اسرائیل اپنا کام کرتا رہے گا اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب تمام دنیا جو ہے وہ ایک طرف اور امریکہ ایک طرف اور اس کے بعد شدید رد مل آیا مختلف جو وزراء خارجہوں ہاں موجود تھے سعودی عربیہ قطر متحدہ اب امارات نے تو قرارداد پیش کی تھی اور ترکی کے مندو بھی مندو پاکستان کا آج آپ نے دیکھا رہی ایکشن باقی دنیا میں نے آپ سے کہا نا پورا گلوبل ساؤتھ جو ہے یعنی دس غیر مستقل آراد یعنی پندرہ میں سے تیرہ نگاہ کے جہریت بند ختم کریں امریکہ نے ویٹو کر دیا اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی یہ خبر آئی کہ ویٹو ہو گیا ہے آپ نے دیکھا ہو گیا اچانک جو میں کہہ رہا تھا کہ زمینی جنگ شروع ہو گئی ہے تو زمینی جنگ شروع ہونے کے بعد بمباری باومنگ ختم ہو گئی ہے میں نے یہ بات کی تھی کیونکہ اسرائیل کی فوج اندر موجود ہے تو اس کے نتیجے میں اگر وہ آم باومنگ کریں گے تو باومنگ کے نتیجے میں تو ان کے اپنے فوجی بھی اس میں آم وہ بھی مارے جا سکتے ہیں تو زمینی حملہ جب سے شروع ہوا تو اس کے بعد ہی ہوا کہ پہلے تو بلکل یہ اچھا اس کو آپ کسی طرح سے آہ یعنی یہ وہ طریقہ ہے جیسے کارپٹ بومنگ ہوئی تھی کہ جی پہلے سموت کر دیں افقانستان کو پھر وہ فوج زمینی فوج انٹر ہو گئی تو یہ ایک ہوتی اسٹریٹیجی کہ پہلے پوری بومنگ کرو تہس نہس کر دو تو تباہ ہو جائیں سارا تو پھر زمینی فوج انٹر ہوتی ہے تاکہ وہ لیکن لائر آسٹن کہتے ہیں کہ یہ زمینی جنگ زیادہ خطہ ناک ہوتی ہے کہ گوریلا وارفیر جو ہے اربن وارفیر جو آسٹن لائیڈ نے امریکن سیکٹری سٹیٹ کا جو بیان ہے یہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہے کہ اربن وارفیر جو ہے یہ آہ اوپر سے ویڈ کے بٹن دبا کے اور کئی ہزاروں میل دوسرے ڈرون پھینکنا وہ تو آسان ہے لیکن زمین پہ لڑنا جو ہے یہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ زمین پہ لڑائی کتنی اور کتنی اہم اور کتنی آہ یعنی آج کی دنیا میں آٹلری کی جو ہم کہتے ہیں نا یہ بھی اس کی اپنی امپورٹنس ہے سائبر اسپیس اور یہ جو نئے ویپنز آ رہے ہیں اور ٹیکنالوجی اور یہ سارا لیکن آٹلری کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے آپ یوکرین میں دیکھ لیں یوکرین میں جو جنگ ہے اس میں یہ آٹلری کی امپورٹنس آپ کے سامنے آجاتی زمینی جنگوں میں مطلب یہ چائنہ اور انڈیا کا معاملہ ہوا تو اس میں آٹلری جو ہے اس میں بومنگ تو نہیں ہوئی اتنی جیٹ ٹیاروں کی ہوئی ہوگی میری جو نالیج میں وہ یہ کہ اس میں یہ پیٹرلنگ کہاں پہ ہونی ہے کہاں پہ نہیں ہونی تو یہ جو زمینی جنگ ہے یا کبھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازع کھڑا ہوتا ہے تو جہاں فضائیہ کا رول ہوتا ہے جہاں بہریہ کا رول ہے تو آٹلری کا اپنا رول ہے کون سی کور کہاں سے موف کرے گی ادھر سے کیا ہوگا تو آٹلری کا رول آج کی دنیا میں امریکنز کے نزدیک شاید آٹلری بہت اپورٹن نہیں ہے کیونکہ وہ جزیرہ ہیں اور وہ ٹینکس وغیرہ دوسرے ملکوں میں بھیج دیتا ہے لیکن اپنے ہاتھ ان کی کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی نا کہ وہ میکسکو پہ ٹینک لے کے چڑھ جائے یا کینیڈا پہ ٹینک لے کے چڑھ جائے تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو زمینی لڑائی جب ہوئی تو اس کے دوران پھر یہ اچانک باومنگ شروع ہو گئی اب باومنگ کی شروع ہوئی اسرائیل پہ یہ بہت تیز ہو گئی انہیں ساتھ اکتوبر کے بعد جتنی تیزی تھی اسرائیلی جاہریت میں اتنی تیزی پہلے چوبیس گھنٹوں میں ہو گئی بلکہ جیسے امریکہ نے ویٹو کیا تو اس کے بعد بہت سخت وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی اب وہ لڑائی گوریلا وارفیر بھی ہے یعنی دوبدو لڑائی بھی ہو رہی ہے اور ائر اسٹریکس کی ہوئی ہے لیکن ائر اسٹریکس کی ہوئی ہے یہ ایک سوال ہے نا کہ ائر اسٹریکس ہوا یہ ہے اب اس میں دو پوائنٹ آف یو سامنے آ رہے ہیں اور دونوں کا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا تو یہ آیا کہ جی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے وہ اسرائیل کی جو فوج تھی جی وہ یرغمالیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ٹھیک ہے جہاں یرغمالی موجود تھے وہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی یا اس کے نزدیک پہنچ گئی اور جب اس کے نزدیک پہنچی تو پتہ چرا کہ وہ ایک بوبی ٹرپ تھا اور دھماکہ ہوا اور کئی لوگ اسرائیل کی فوج کے جانوں سے چلے گئے وہ بوبی ٹرپ تھا میں نے کہا نا اربن وارفیر میں یہ بڑا اچھا ہم ماس اچھا اسرائیل نے یہ تسلیم کیا کہ جی ایسا ہوا ہے اور ان کے تیرانوے فوجی جو ہیں تیرانوے فوجی ابھی تک زمینی حملوں میں مارے گئے ہیں زمینی حملوں میں یعنی اب اب تلویو کے اوپر بھی راکٹس گر رہے ہیں صحیح تو تلویو پہ راکٹس گرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کتنا ایران ڈوم آپ یوز کریں گے تو یہ جو ہے نا یہ عجیب صاحب مطلب اب اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ بس کی لحاظ لحاظ نہیں کچھ اس کو مار رہا ہوتا اس کو مار رہا مطلب اب وہ انسلوٹ ہو رہا ہے وہاں قتل عام پروپر جینو سائید سے پہلے بھی ہوئی ہے لیکن اب وہ پروپر جیسے کہتے ہیں نا بس کسی پہ رحم نہیں کھاؤ اور یا یہ یا ہم یہ تھا اب یہ ہوا یہ کہ وہ جو بوبی ٹرپ ہوا اس کے نظرے دھماکا ہوا حماس والے کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ان کی فوج کے لوگ جلے گئے اسرائیل جو ہے اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ دو لوگ جانوں سے گئے ہیں ان کی تصویریں بھی انہوں نے آج جاری کی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی دو لوگ جانوں سے گئے ہیں اور یہ ہوسٹیجز کو لینے کے لیے انہوں نے تصویریں بھی ان کی شائع کی ہیں یہ جو ستروںی سلائیڈ ہے یہ تیرانوے کی فگر بتا رہی ہے زمینی حملوں میں ابھی یہ رغمالی نہیں ہے زمینی حملوں میں تیرانوے اچھا جو حماس والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو اب حماس والے ہو سکتا ہے زیادہ بڑا بتا رہے ہیں وہ کہہ ہیں تین سو فوجی ہم نے زمینی حملوں میں مار دی ہیں اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے ہمارے تیرانوے لوگ مارے گئے ہیں تیرانوے بہت بٹی فیگر ہے زمینی حملوں میں جبکہ آپ نے ٹوٹل بمباری کر کے ان کا سارا غزہ اور مغربی کنارہ تباہ کر دی گا پھر بھی راکٹ فائر ہو رہے ہیں اب وہ راکٹ کہاں سے فائر ہو رہے ہیں یہ اگر راکٹ فائر ہونے کی جگہ بھی ٹریس نہیں تو انہوں نے کیا اب کیا کہ جی جگہ یہ بوبی ٹریپ لگا ہوا تھا نا انہوں نے وہاں پہ ایرس ٹیکس کر دی وہاں پہ پورے علاقے کو تباہ کر دیا جہاں سے راکٹ فائر ہو رہے ہیں تلوی پہ وہاں پر بھی انہوں نے باومنگ کی اور باومنگ کر کے وہ پورے آس پاس کے علاقے کو اس میں امارتیں یہ وہ سارا فلیٹ کر دیا پھر انہوں نے کہا فوجی آگے بڑھیں تو پھر راکٹ کہیں اور سے فائر ہو گئے اب اتنا سا غزہ جو ہے اگر آپ پٹی دیکھیں تو غزہ نہ غزہ کبو آ رہا ہے نہ ان کے کمانڈرز تصویر انہوں نے شائع کی اتنے لوگ مر گئے وہ ہماس والے کریں جب یہ نکل کے واپس آئیں گے تو بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں مرا یہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا ایک کا شاید انہوں نے کلیم شروع میں کیا تھا کہ شہید ہو گیا لیکن وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ڈیس انفارمیشن تھی وہ اس کو بھی سائٹ پہ نکال دیا اچھا تو یہ اب گھمزان کی لڑائی ہو رہی ہے اس وقت غزہ میں گھمزان کی لڑائی ہو رہی ہے اور ایک افرہ تفریح عالمی سطح پہ پھیل گی کیونکہ امریکہ نے اس کو بھی ویٹو کر دیا اور ساتھ ہی جو اب اس میں دو باتیں ہیں یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ جو آہ اسرائیل کی فوج نے آج ایک بات کی ہے ان کی فوج نے کہا ہے کہ ہمیں اس میں دو مہینے درکار ہوں گے مزید دو مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی دو دو مہینے اور چاہیے غزہ پہ قبضے کے پہلے مرلے میں پہلا مرلہ دوسرا مرلہ نہیں ابھی پہلا مرلہ کیا ہے یہ خدا جانتا ہے تائمز افسرائیل کو کوٹ کر رہا ہوں میں آئی ڈی اپ نیڈز آباوٹ ٹو مور منس ٹو مور منس کا مطبع ہے کہ جب ہمارے الیکشن کے ساتھ انہوں نے کوئی ڈیٹ رکھی ہے شاید اپنی ٹھیک ہے ٹو مور منس ان غزہ ٹو ریپ اپ فرس سٹیج آف وار اب یہ فرس سٹیج آف وار جو ہے اس سے کیا مطلب ہے بھئی ہم فرس ٹیج تو وار یہ کہ سارے لوگ مر جائیں اور ہم آج بھی ختم ہو جائے سب شہید ہو جائیں لوگ امداد نہیں ہیں جنگ بندی نہیں ہو رہی ان کے ہوسٹیجز میں مارے جائیں گے بیچ میں ان کے ہوسٹیج ایک ہوسٹیج مارا گیا اور آج یہ جو بوم بومنگ انہوں نے کی ہے اس کے نتیجے میں ان کے ہوسٹیج جو مارے جائیں کہتے ہیں مارے جائیں جہنم میں جائیں سارے کیونکہ اب ہم مطلب ہوتا ہے نا غصہ اب وہ عجیب سا ہو گیا ہے نا کہ دو مہینے میں آپ اپنے فوجی نہیں چھوڑا پائے اپنے لوگ ہی نہیں نکال پائے اور آپ نے سترہ اٹھالہ ہزار بندے مار دی ہیں نہ آپ خرید سکے ان کے لوگوں کو نہ آپ کہیں سے مغبری لے سکے آپ پوری ایک عجیب پیشو ہو گیا نا تو بڑی ایک حضیمت ہے اور ساتھی امریکنز میں وہ اسلاح دی رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں لیکن کب تک کوئی معاملہ پوری دنیا یکرین دیکھیں یکرین کا معاملہ یکرین ایک بلکل مختلف ملک ہے یکرین ایک اسٹیبلشٹ ایک اسٹیبلشٹ آرمی فوج ان کی حکومت وہ مطلب ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو اسلاح دینے کے لیے دنیا کھلی سردیں کھلی ہوئی ہیں ہیں ان کو پورا نیٹو کے ان کے زلنس کی ٹریول کر رہے ہیں پوری دنیا ہماس کو کچھ نہیں پتا ان کے لوگوں کو نہ ان کے بعد انٹرنیٹ ہے نہ سٹارلنگ کون ہوئے نہ بجلی ہے نہ ان کے آئل ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے وہ اندیروں میں محمدتیاں بھی پتہ نہیں جل رہی ہے نہیں جل رہی ہے کوئی ان کے پاس لال ٹینز ہے بھی نہیں ہے مددہ ٹارچ بیٹری سیلز ختم ہو گئی تب وہ لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور وہ بڑی عجیبات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں پہ بومنگ کرتے ہیں نا تو وہاں پہ جو آگ جلتی ہے تو وہاں پہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آگ جو ہے وہ تھوڑی جلتی رہے تاکہ اس کے نتیجے میں روشنی آئے وہاں پہ مطلب اب یہ دنیا اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہے ہاؤسپیٹلز وغیرہ کو تو چھوڑ دیں وہ تو بند ہو گئے ان کے ایک ٹیچر ان کے ایک بڑے زبردست ٹیچر کابل ٹیچر ان کا بھی ان کو بھی بومنگ میں چلے گئے وہ غزہ یونیورسٹی کے اس پہ بڑا صدمہ ہے رائٹرز کے ایک اور صحافی جو ہیں وہ بھی وہاں سے فوٹیج بھیج رہے تھے وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ فوٹیج وغیرہ بھائی نہ نکلے تو اس کو ادھری ملیمیٹ کر دو لیکن میں نے کہا لیسنز لرنڈ جب اس میں لیسن کیا ہے دو تیار چیز ہیں اس میں بڑی واضح کے سامنے آ گئی ہیں جیسی یوکرین جنگ میں دنیا تقسیم ہوئی تھی نا تو وہ ایک میں تو میرا تو خیال ہے کہ یہ شاید یہ میری ذاتی رہا ہے کہ شاید یہ جو کووٹ آیا ہے نا کووٹ میں دنیا تقسیم ہو گئی تھی آپ دیکھیں یہ ویکسین پہ کیا ہوا ہے انسان کی بنیادی جبلت اگر آپ نے دیکھنی ہونا جبلت اندر باہر آپ جو بھی بات کہیں آپ اپنا جی ہم بڑے اچھے ہیں ہم بڑے جناب جمہوریت پسند ہیں اصول پسند ہیں ہم یہ ہیں ہم بڑے جناب ایسے فلان جب کووٹ کا مسئلہ ہے ویکسین کا تو وہ جو ہیوانی جبلت نہیں ہوتی سب سے پہلے میں مطلب ملکوں نے اپنی سردیں بند کر دیں امریکہ سے کہہ رہے ہیں امریکنز کہہ رہے ہیں کہ کوئی یورپ کے بندہ نہیں آئے گا یورپ کے ملک کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر کوئی نہیں جائے گا ایون ملکوں کے اندر تقسیم ہو گئی کہ شماع سے جنوب میں صوبوں میں کوئی نہیں آئے گا ٹوینز رک گئیں اچھا کہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسٹرزن کا لگے گی کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگے گی کہیں کوئی کہہ رہا ہے وہ یہ لگے گی ہم اس کی نہیں مانتے ہم اس کی یعنی آپ ذرا یہ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ یہ چونکہ اس نے بنائی یہ ویکسین یعنی لوگ کوئی سال دو سال تو پاگل ہو گئے ہیں ذہنی طور پر ایک تو بیماری اور اس پر جو انٹر کالوج ویکسین نے پاگل کر دیا لوگ کو کہ کونسی ویکسین لگے گی بھائی مطلب چائنہ کی ویکسین لگے گی نہیں یہاں پہ چائنہ کی نہیں چلتی یہاں پہ وہ ایسٹرزن کا چلتی ہے یہاں پہ جو ہے وہ دوسری چلتی ہے میڈونا چلتی ہے مطلب ہے کہ مطلب اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ایسا ایک ہیوانی جبلت سامنے آئی گیا مجھے سب سے پہلے لگاؤ سب سے پہلے مجھے لگاؤ اس کو چھوڑ دو وہ مر جائے مجھے لگاؤ مجھے لگاؤ تو وہ جو انسان کی جبلت ہے نا ہیوانی جبلت وہ سامنے آئی پھر اس کے بعد جو کووٹ کے بعد ہوا یوکرین کی جنگ ساتھی بجائے اس کے کہ دنیا کھڑی ہوتی کووٹ میں کھود گئے اب جناب یہاں پہ تو مکمل تقسیم اچھا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں یونیورسٹی کے اندر جو ایم آئی ٹی اور ہاورڈ اور یہاں یونیورسٹی کے پروفیسرز اور پھر ان کے اوپر جو سینٹ کی ہیرنگز ہوئی ہیں وہاں پہ اور پیسے کون دے رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے تو یہ لیکن اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور چائنہ اپس میں مل رہے ہیں مظہر ٹریٹ کے اوپر باقی پھڑا پھڑا ہوا ہے نیچے سارا اور رشیہ لے گیا یوکرین کو یوکرین کو لے گیا اس کے ساتھی نیٹو کہاں ہے کیا سوچ رہا ہے فیوچر کا کیا ہوگا آگے ملکوں کا وہ جو ملک اتانک سلام مارک کی چلے گئے تھے نیٹو میں اوپڑے زبدست ملک ہیں وہ ان سے کیور ہو گئے پیوٹن کیا کریں گے آگے کیا اب اس میں جو ہے یہاں پر دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ویٹو ہو گئی جی دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے ویٹو ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ اب جو کہ سعودی اریبیا نے بھی بات کی ہے اور جارڈن کے جو وزیر خارجہ موجود تھے انہوں نے تو بہت سخت بات کی ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے قتل عام اور یہ عدالتوں تک لیزانی کی باتیں تو کر رہے تھے حضب اللہ اپنے ہتیار تیز کر رہی گئے حوتیز کو لائسنس مل گئے جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ حوتیز کو اس کی وجہ یہ ہے کہ حوتیز اگر دیکھیں کوئی بھی ملک حوتیز کو رکے گا تو حوتیز اس کے اوپر اپنے محاض اور یہ یمن کی جنگ چائنہ کا بہت بڑا رول ہے ایران یہ ذہن میں رکھیں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ہے یا باقی ملکوں کے درمیان چائنہ اس وقت سالسی گرا کے بیٹھا ہوا ہے مطلب چائنہ کو جب آپ نے بات کر لی ہے نا چائنہ سے جی اور آپ نے معیشت کی طرف جانا ہے اور آگے لانگ ٹام تو پھر یہاں تو اب اسرائیل اس کے بعد جب لڑائی ہو رہی ہے کھل کے تو آپ لائسنس ٹو سب کو مل گیا لائسنس ٹو کیل جو ہے وہ بہت سے ملکوں کو ملا کہاں پہ سفارت خانوں پہ عملے ہو رہے تھے کہاں پہ شپس کی اوپر اٹیکس ہو رہے تھے کہاں پہ کیا تو اب یہ بہت دھچکہ لگا ہے جی سفارتی کوششوں کو اقوام متحدہ دوسری جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز بنی تھی نا جو برباد ہو گئی لیگ آف نیشنز بنی تھی جنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوا دوسری جنگ عظیم جرمنز کو آپ نے اتنا کونے میں دھکیل دیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد جی کہ اس کے نتیجے تھے نتیجے میں ہٹلر نکلا تھا ماں سے پہلی جنگ عظیم میں اتنی آپ نے ان کو خجل خوار کر دیا تھا جرمنز کو کہ آپ کہاں سے جرمن ختم ہو گئے مر گئے یہ تو اٹھیں گے نہیں دوبارہ جی جوکساں تو جرمن قوم کے اندر پہ ہٹلر نکلا تھا اب ہٹلر کو اچھا کہیں برا کہیں میں اس کی وجوہات بتا رہا ہوں جی ان نے کہا نہیں ہٹلر اب ایشو یہ ہے کرسچن الیکٹڈ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ان کو بہتشاہ نہیں تھا ایشو یہ ہے کہ اب یہ جو آرڈر تھا اس لیے جرمنز ہار گئے تو جرمنز نہیں ہے اس میں سیکیورٹی کانسل میں فرانس ہے ایشو یہ ہے کہ اب اس کے بعد یہاں سے آنورڈ اگلے چوبیس گھنٹے اٹھالیس یہ آخری سفارتی اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد نہ کوئی قرارداد ہوگی نہ کوئی اب یہ اہمکانہ آرکت لگتی ہے نا وہ ایچی کی میٹنگ ہو گئی یہ ہو گئی اب وہ ہے کہ جو جس نے جو کرے گا وہ کرے گا اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اب یہ کہے کہ بھئی ماں قتل عام ہو رہا ہے مطلب سارے ملک اس وقت اپنے پیچھے ہٹ گئے جتنی سفارتی کوششیں ہونی تھی وہ کل شام کو اس ویٹو کے ساتھ ہی دم توڑ گئی یہ چوتھی پانچی دفعہ قرارداد فیل ہوئی ہے اب اہمکانہ بات لگے گی کہ جی آپ ایک مہینے تک اور پندرہ ہزار بندہ مر جائے اور اس کے بعد ایک قرارداد پیشو فوری طور پہ ملکوں کو بیٹھ کے معاملہ حل کرنا ہے یہ دو مہینے تک اگر جنگ جاری رہ گی اور اس کا پہلا فیز دو مہینے بعد مکمل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بچے گا کون اور وہ وہاں بنے گا کیا اس کا غزہ گھا جی تو یہ سوال جو ہے یہ ایک ایسا ہے جو میرا خیال ہے کہ بہت ہی برا ہوا اس قرارداد کا ویٹو ہونا جی اور یہ جنگ بندی اگر ہو جاتی اور کوئی آہ جو ٹو اسٹیٹ سولویشن یا باقی جو باتیں چل رہی تھیں اس طرح دنیا چلی جاتی بدقسمتی سے آخری کوشش بھی ناکام ہوگی ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سفریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر سب آج جو ہے مسلم اگنون اور استقام پاکستان پارٹی کے درمیان سٹیٹ اجسمنٹ کے حوالے سے چھرکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی یہ یہ ہے کیا کہیں گے دیکھیں ابھی ملاقاتیں مغیرہ ہوں گی ٹکٹ کس کو ملنا ہے کس میں کس کے خلاف کھڑا ہونے ہے اپوزیشن میں کون بیٹھے گا وہ کیسی اپوزیشن ہوگی اس اپوزیشن کا رنگ روب کیا ہوگا میساکہ محیشت تو تیہ ہو چکا ہے وہ میساکہ محیشت ایک آہ اس میں میرا نہیں کہا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک نادنستہ طور پر ایک میساکہ محیشت سائن ہو چکا ہے جو ایس ای ایف سی کی صورت میں ہے جو کہ اگلے کئی سالوں تک پاکستان میں مختلف ممالک نے آہ برادر ممالک نے ہمارے پاکستان میں انویسمنٹ کرنی ہے تو ایک میساکہ جمہوریت ریاست کر چکی ہے پہلے اب جو بھی وزیر غزانہ ہیں گے وہ اس میساکہ محیشت کو تو وہ ٹچ کرنے سے رہے وہ تو ریاست نے آہ یہاں پر جو چائنہ کے ساتھ یا سعودی عربیہ یا قطر یا یو اے یا باقی ممالک وہ تیزی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاست ہی سطح پہ سٹیٹ ٹیبل پہ ہوا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے کوئی کہے کہ جی یہ اس کو دہم اس میں جو پروجیکٹس ہیں جو سفید ہاتھی ہیں اب ان کا مجھے نہیں پتا کہ ملازمین ہیں ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہ تو آدارے بنے بنائے تباہ ہوئے ہیں بنے بنائے ادارے تباہ کیے گئے ہیں اس ملک میں بناے گئے ہیں اور پھر تباہ کیے گئے ہیں اور پھر ان کے لیے مزید مزید پیسہ اکھٹا کیا گیا ہے پھر تباہ کر دیا گیا دوبارہ پھر ان کو دیوالیا کر دیا گیا پھر پیسہ لیا گیا پھر تباہ کر دیا گیا سب سے اولی مثال اس کے سٹیل مل ہے جی تو اب کیسے آہ ان کو کھڑا کرنا ہے تو یہ تو آہ فیصلے آہ مطلب ہے کہ ریاست کے لیول پہ ہو چکے ہیں تو وزیر خزانہ دیکھیں ابھی جو شمشات اکتر صاحب ہیں وہ کام کر رہی ہیں خاموشی کے ساتھ اور وہ بہت زیادہ نویزی بہت زیادہ وہ مطلب آرام سے پورا جو بھی طریقہ ہے اس کے پر کرتے ہوئے وہ نویزی نہیں ہیں وہ سکون کے ساتھ کام کرنے والی ہیں تو وہ اپنا کام کر رہی ہیں آنے والے دنوں میں اب ڈار صاحب کیسے نہ سنبھالتے ہیں آکے اس معاملے کو لیکن بارال ان کو میرا اپنا خیال ہے کہ اسی پلان پہ چلنا پڑے گا جو پلان آلیڈی تیار ہو چکا ہے پاکستان میں سرمیہ کاری کا کئی سالوں کا یہ پوسیبل نہیں ہے کہ جی اور اس میں ٹیکس نیٹ میں کلانا ہے اس میں لوگ کو مدہ خرچے کم کرنے ہیں اس سارا جو بھی ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں اور باقی جو معاشی معاملات ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جہاں اسٹیڈیسک لیول پہ آپ اتنا اچھا جا رہے ہیں اور تو پھر یہ اندر کے ہمارے جو مسائل ہیں نا ان کو ٹھیک کرنا جو ہے ضروری اور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا اس میں جو میں آپ سے کہنا ہوں نا افرہ تفریح والی بات کہ ایک افرہ تفریح اور ایک بڑے ہنگامے میں جب یہ سفارتی معاملات خراب ہو جاتے ہیں نا اور حد درج کوشش یعنی یکرین جنگ سے پہلے یہ جو ابھی کچھ ہوا ہے آپ دیکھیں کہ کئی سالوں سے یہ وہ دوہزار آٹھ سے آپ چلے جائے نا جب جورجیا کا معاملہ ہوا تھا کہ یہ نیٹو کو ایکسپینشن ہونی ہے ایک بلا جواز بات تھی ٹھیک اس کے نتیجے میں تب سے لے کے آج دوہزار تئیس تک آپ دیکھیں کہ کیا صورتیار بنی ہے مطلب یورپ کے کئی ملک ان سے کیور ہو گئے ہیں وقتی طور پر تو بڑا اچھا ہوتا ہے نا کہ پیسے مل گئے جی اسلام مل گیا یہ مل گیا کئی ملک ان سے کیور ہو گئے ہیں یہ یورپ کو جو ہے وہ یورپ اور میرا خیال ہے کہ اب بھی کئی ملک ایسے ہیں کہ یورپی یونین لیکن یورپی یونین کے اندر بھی تو پھٹا کر تو اس میں جو ہے وہ ایک یورپی یونین ایک یورپ ایک پولیسی کے ساتھ سامنے آئے میرا خیال سے رشیہ دشمن ہے نیٹو یہ نیٹو تو سوویٹ ان کے خلاف بناتا یا نیٹو چائنا کے خلاف بناتا چائنا نے تو ٹوکیو میں دفتر نہیں کھلنے دیا نا وہاں تو نیٹو کو برداشت نہیں کر رہے تو چائنا تو انہوں نے بند کر دیا فوراں تو وہ جاپان تو اب چائنا کے ساتھ چلا کی ہے یعنی قوارڈ میمبر جو ہیں ابھی میں نے اس دن بھی بات کی تھی جنوبی ہے جنوبی کوریا اور جو جیپنیز پرائم منسٹر ہیں ان کا وزیٹ ڈیو ہے یا شی جی پنگ وہاں تورہ کریں گے یا وہ وہاں تورہ کریں گے تو قوارڈ کے وزیراعظم آسٹریلیا کے وہاں چلیں گے ٹریٹ کے اوپر تو کوئی کسی قسم کا کوئی آہ بات کر ہی نہیں رہا کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو اچھا ان کے لیے کوئی آئل کا بھیشو نہیں ہے سعودی ریویوں سے آئل نکل رہا ہے سیدھا جا رہا ہے پرابلم ہو رہی ہے وہ جو یورپ سے آنے والے جہاز ہیں یا بہر ایمر کے اندر اس کو کیسے یہ کوئی اچھا نہیں ہے کہ ہوتیز کمرشل جہازوں کو روک رہے ہیں یہ شپلینز خراب ہو رہی ہیں ملک دنیا بھر کی اور افورڈ نہیں کر سکتے آپ کے پاس بھی جو یہ خانے پینے کا سامان آ رہا ہے کہیں آپ نے بھیجنا ہے یہاں سے سامان یورپ میں کئی کسی اور نے بھیجنا ہے تو یہ یہ بڑی گربڑ ہے کہ جی دوبارہ سمندروں کے اندر ہی جنگ چلی گئی ہے اور سمندر میں جا چکی ہے ایمبیسیز پہ اٹیک ہونی شروع ہو گئے ہیں یعنی وارننگ کے باوجود امریکن ایمبیسی پہ اٹیک ہونا یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ سیکٹی بلنکر نے کہا کہ ہماری بیس پہ ٹیک نہیں ہو تو جواب ایمبیسی پہ ٹیک ہو گیا تو اب جب یہ ویٹو ہو گیا ہے تو اس کے بعد اب مجھے میں میرا ایک خیال یہ تھا گمان یہ تھا کہ امریکہ کی طرف سے سگنلز آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ بی بی نتن یاہو کو وہ رک دیں گے لیکن لگتا یہ ہے کہ بی بی نتن یاہو کو انہوں نے زلنسکی کے ساتھ سے زیادہ برا حال کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی تو یہ ہوا کی گھوڑے پہ چڑھ کے سارے اڑڑے ہوتے ہیں نا ایک خاص مرلے پہ جا کے اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں صدام حسین پارٹنر تھا امریکہ کا صدام حسین جو ہے اس نے کو آپ کے کیا خیال ہے یہ صدام جو کوئیت وارٹ جب ہوئی تھی تو آہ ابھی تک وہ ایک اپنی جگہ ایک تنازعہ کھڑا ہے کہ رم سویڈ نے کیا محسی دیا تھا یہ کہا تھا کہ جاؤ یا یہ کہا تھا کہ نہیں جاؤ امریکہ نے محسی ملی تھی نا ایک دن پہلے کوئیت پہ جبی نائنٹی ہوتی ہے نا کہ اپنا بھی تو ایک ہوتا ہے کہ اس نے کہا دیا نہیں بس کرو تو خود بھی تو آپ اسٹریٹیجی بناتے ہیں نا تو یہ کیا اسٹریٹیجی ہے کہ آہ مطلب جس میں پوری اس وقت امریکہ کو دنیا میں آہ بہت اتحادی چاہیے تھے بہت اتحادی ان کو دوبارہ ری کیپچر کرنا تھا یوکرین میں جو ڈیویجن آگئی تھی تو وہ اب تو انہوں نے کمپلیٹ ایسی جگہ پہ چلے گئے کہ جہاں وہ ہوتیز پہ بھی اٹیک نہیں کر پا رہے ہیں یوکرین تو چھوڑ دیں ریشیا تو چھوڑ دیں اور یہ اب آپ پروکسیز کا نام دیں اس کا نام دیں اس کا نام دیں جو بھی نام دیں لیکن یہ ہے کہ بارال آہ میں سوویت یونین اور افغانستان میں جو سوویت یونین اور امریکہ گیا ہے تو اب جو مرضی کہیں پروکسیز کے تھوڑی گیا ہے نا مجھ تو کوئی بھی نہیں آیا سامنے جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے مجھے بتائیں کبھی آج تا پاکستان پر اضام لگا ہے کہ پاکستان سپورٹ نہیں یہ ہے آپ کے پاس ہے آپ یہ کریں وہ کریں ایسا اضام کبھی نہیں لگتا جو انڈیا نے لکھوالی اپنے پاس کہ سرکاری خوددہ دار کی کال پکڑی گئی ہے اور اس کے ہوئے فلا ایک ای کچیف آ رہا ہے ہم پہ کبھی ہم پہ جھوٹا پروپیگنڈا ہوئے ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اس قطاب کو پہنچا مجھے سمیرہ سلنگ کو دیجئے اجازت اعلانی کے بعد جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں شیطانوں گرد و نواغ کی لوگوں کا سب خیال رکھی گا اللہ حافظ